السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ فریعت سے ہوں گے آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ عید کے لیے کیا کیا چیزیں آپ نے لینی ہے کون کون سے ایٹم لینے ہیں تو ویور بڑا سمپل سا ہے میٹھی عید ہے اور میٹھی عید کے لیے جو ہے نا میٹھے ایٹم جو ہے نا میٹھے چیزیں جو ہیں وہ زیادہ چاہی ہوتی ہیں تو اس میں کیا کیا چیزیں آپ نے لینی ہے کیا کیا چیزیں ہیں ساری چیزیں ہمیں آپ کو بتائیں گے ڈیٹیل میں ویور بڑا سب سے پہلے یہ ہے کہ عید کے لیے آپ کو چاہیے میٹھی سوییاں سادھی ہوں یا رنگین ہوں دونوں قسم کی سوییاں اور اس کے علاوہ کھیر مکس چاہیے اس کے علاوہ شیر خورمہ چاہیے اس کے علاوہ شاہی ٹکڑا چاہیے اور اس کے علاوہ رسملائی پلودہ کلفہ یہ ساری چیزیں جو ہیں نا آپ کو عید کے لیے چاہیے اس کے علاوہ کسٹڈ اس کے علاوہ جیلی اور بھی بس سارے یہ ایٹم جو ہیں نا میٹھی عید کے لیے ہیں اس میں آپ کوئی بھی جو ہیں نا اپنی دکان پر چیزیں رکھ سکتے ہیں عید کے لیے اور یہ چیزیں جو ہیں نا ضروری بہت ضروری آپ کے پاس آپ کے شاہ پہ ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ چنہ چارٹ مسالہ اور اس کے علاوہ اور کافی جو ایٹم ہے اس کے علاوہ دودھ بھی اس کے اندر استعمال ہوتا ہے اور دودھ بغیرہ ہو گیا اور یہ ساری چیزیں ہیں جو ہیں نا آپ نے اپنے دکان پر ایٹ کے لیے جو ہیں نا سٹاک کرنی ہے تو تاکہ کوئی بھی کسٹمر آپ کے پاس آئے اور ایٹ پر جو ہیں نا وہ خالی نہ جائے یہ ساری چیزیں آپ کی دکان پر ہو جو اس کی ڈیمانڈ ہو جو اس کو ان چیزوں میں سے جو میں نے بتائی ان چیزوں میں سے جو بھی اسے چاہیے ہو وہ بہت سانی ہے جو ہیں نا آپ سے وہ لے سکے اس کے علاوہ ایٹم اور بھی بہت بہت زیادہ ہے لیکن آپ کو جو چیز زیادہ ضروری جو چیزیں وہ یہ ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے لیس کا سٹاک کرنا ہے لیس ہو گیا سلانٹی ہو گیا سپر کرپس ہو گیا تو اس کے علاوہ لیس کا آپ نے سٹاک کرنا ہے لیس کا سٹاک کرنا ہے لیس کتنا ہو یہ تو آپ کو پتا ہوگا آپ کی جتنا آپ کی جتنی سیل ہے واریٹ کے ساتھ سٹاک جو ہے اس آپ کے پاس زیادہ ہونا چاہیے جووز ریسے کو موکس پر کنم پر کنم دن کے کامپنیوں کے لیس کتنا ہوں اس کی طریق ہے اللہ ایٹ کے ساتھ سے جوپکہ آپ سے زیادہ ہونا چاہیے کونکہ دو تین چار دن کمپنیوں کو چھوٹی ہو گا تو وہ چیز وہاں آپ ملک کر سکیں تو یہ کچھ دن چلا سکیں تو اس کو کچھ دن چلا سکیں اور اس دن سکے علاوہ اور اس کے علاوہ جوس وغیرہ میں آپ کے پاس کیا کیا ہونا چاہیئے کون کون سے ورائیٹی ہوگی آپ نے کسی چیز کا سٹاک کرنا ہے اور مطلب کہ بسکٹ ہوگے چاکلیٹس ہوگی جوس ہوگے اور اس کے علاوہ لیز چپس ہوگی اور اس کے علاوہ کولسن کا جو سمان ہے سلانٹی وغیرہ ہوگی اور اس کے علاوہ وہ چپس سوپر کرپس ہوگیا پینٹس ہوگی کیٹی چین ہوگی اور اس کے علاوہ جوسیز نسلے کے والپرس کے اور اس کے علاوہ اور جو کمپنیوں کے جوسیز بغیرہ ہوتے ہیں مختلف قسم کے وہ جو ہے نا آپ نے لازمی رکھنے ہیں عید کا سٹاک اس عید پہ بسکٹ بغیرہ لوب پیک فرنس اس کے علاوہ بسکونی اور جو کمپنی ہے سارے کمپنیوں کے آپ کے پاس ہونے چاہیئے اس کے علاوہ انڈوں کا سٹاک بھی آپ کے پاس دو تین چار دن کا ہونے چاہیئے کیونکہ دو تین چار دن کمپنیوں والے چھوٹی کرتے ہیں اس چھوٹی کے دوران تاکہ آپ کا سرکل آسانی سے چل سکے وہ آپ کے پاس یہ چیزیں ہونی چاہیئے اس کے علاوہ کال ڈرنکس بغیرہ ہیں وہ بھی آپ کے پاس ہونی چاہیئے کتنے کوئنٹوٹی ہونی چاہیئے یا آپ کو اپنے حساب کتاب سے جتنا آپ کے پاس سیل ہے یا آپ کا اگر نیا کام ہے آپ اگر ویسے آپ عام دنوں میں اگر دس کارٹن رکھتے ہیں تو ایت کوئی کوشش کریں آپ بیس کارٹن رکھیں اور اس کے علاوہ جوسز وغیرہ اور اس کے علاوہ اثار وغیرہ بھی ہیں یہ چیزیں میں ان کی کمپنیوں کی بھی چھوٹی ہوتی ہے تو یہ کمپنیوں کی بھی چھوٹی ہوتی ہے کیونکہ پھر اسٹاک آتا نہیں ہے تو اس وقت اس کی شارٹیج بھی ہو جاتی ہے تو ابھی پر آپ نے اس کے لیے کیا کیا رکھنا ہے کیا کیا چیزیں یہ چیزیں آپ کو بتائی ہیں تو باقی آپ کو ہماری ویڈیو جانے پسند آئی ہوگی تو ہمارے چینل کو کرنی لائک بھی کریں سسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں جزا کرنا